سلامن قولم من رب الرحیم سلام ہوگا رب الرحیم کی طرف سے ایک قول اب سلامن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں قافے لکھا ہوا ہے یعنی یہاں پر آپ وقف لازم ایدر رکو یہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا لازم ایدر رکو یہاں کیوں رکو کیونکہ اس کا معنی مختلف طرح آئے گا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ اہل جنت سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش اور تمنا کریں گے یہ جس وقت کا انتظار کریں گے وہ کیا ہوگا کہ رب الرحیم کی طرف سے سلام آئے یعنی اس کا تعلق پیچھے سے لہم فیہا فاکہتن ولہم ما یدعون اور کیا یدعون سلام کونسا سلام اگرچہ آپ اس میں بھی کر رہے ہوں گے فرشتے بھی آکے کر رہے ہوں گے لیکن وہ انتظار رہے گا قولم رب الرحیم رب الرحیم کے قول کا اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کب ہوتی ہے کس کا پیغام پا کر ہاں ابھی آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کو دنیا میں طرح طرح کے میسیجز ملتے ہیں کام کی باتیں ہیں اور بھی بہت کچھ آپ سنتے پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں لیکن کوئی آپ کو آکے کہتا ہے فلا شخص آپ کو سلام کہہ رہا ہے فلا نے آپ کو سلام بھیجا اچھے کچھ لوگوں کے سلام تو بوجھ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے سلام کیا ہوتے ہیں ایک دم انسان کھل اٹھتا ہے بلکہ انتظار رہتا ہے کہ اچھا پتا چلے مثلا والدین کے لئے اپنے بچے بہت عزیز ہوتے ہیں تو بچوں کی طرف سے کوئی فون کال آجائے یا کوئی میسیج آجائے یا کوئی خبر آجائے تو وہ انسان کے لئے کیا ہوتی ہے ہر چیز سے زیادہ خوشی کے انسان کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے آج بات ہو گئی ہے سارا دن آپ کام کر رہے ہیں اپنا اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اپنے آپ سے مسکر آ رہے ہیں کیا کہ بات ہو گئی مثلا آپ اپنے رشتداروں سے یا دوستوں سے یا عزیزوں سے ملتے بھی ہیں اور ملاقات بھی ہوتی سب کچھ لیکن وہ جو ایک خاص میسیج ہوتا نا ایک انسٹنٹ میسیج اس کے اپنی اقوالی ہوتی یا نہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ موبائل پہ میسیجز سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی اسی طرح آپ میسنجر پہ میسیجز انہی چاہے آپ نے فون کیا ولیکن مجھے ایک میسیج کی بات ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلام کا پیغام آئے گئے یا خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اس سے جو خوشی ہوگی انسان کو اور اس کا جو انتظار ہوگا اور اس کی جو طلب ہوگی آپ دیکھیں کہ جب تک بندے کے اندر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی نا اس کا مزہ بھی کوئی نہیں ہوتا جب تک آپ کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا نا تو آپ انجوائے بھی نہیں کرتے جو چیز آپ کو اب ان مانگے مل جائے بغیر انتظار مل جائے اس کو آپ نہیں انجوائے کرتے اب اہل جنت سارا دن مزے کر رہے ہیں اور مشغولیات میں مشغول ہیں ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور دھیان ان کا کس طرف لگا ہوا ہے کہ وہ سلام کا وقت کونسا ہوگا اور بات کب ہوگی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یہ جو بات ہے کہ اللہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بتائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور پھر یہ کہ صبح و شام ان کو سلام بھیجا جائے گا اور فرشتے بھی صبح و شام داخل ہو کے سلام کریں گے لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ایک چیز جو انسان کے لئے انتہائی خوشی کا سبب ہوگی وہ کیا ہوگی سلام سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم اصل میں پچھلی آیت کے ساتھ ہی جا رہا ہے یعنی سلام سپریٹلی ایک الگ خاص چیز ہے یہاں رکھ کے سوچو ٹھیک ہے نا سلامن رکھ جاؤ سلام کس کا سلام کونسا سلام یعنی جسٹ ون ورڈ الگ کر دیا گیا آیت میں سے روک کر کسی بھی چیز میں اگر مثلا کوئی جا رہا ہوتا آپ کا رکھ جاؤ لازم ان رکھو تو اس کو روک دیں وہاں تو وہ اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَوْنُ اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر سلام قَوْلَمْ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ سورة اللہ حزاب میں بھی آتا ہے نا تَحِيَةُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُو کس کو ہو کدھر جا رہا ہے اللہ کی طرف يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام ان کی گریٹنگز اس دن جس دن وہ اللہ سے ملیں گے کیا ہوگا سلام جو کچھ بھی انسان اللہ کی خاطر چھوڑے گا سب اس کو وہاں دے دیا جائے گا دیکھیں یہ جو آیت ہے نا وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنْفُس جو بھی دلوں کی خواہش ہوگی وہ وہاں پوری ہوگی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور دنیا میں بندہ مومن اپنی ساری خواہشات کو کس کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر اب نماز کا وقت ہو گیا اب یہ کام چھوڑنا ہے چاہے وہ کتنے پسندیدہ ہو چلی اس کی تلاوہ سنو جو جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری اوکی وَمْتَازُ لِيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو وَمْتَازُ مُمْتَاز امتازہ امتیاز یہ لفظ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں روٹ ہے اس کا میم یا زائی کہے گا کون فرشتہ کہے گا وَمْتَازُ الگ الگ ہو جاؤ الیوم آج کے دن اے مجرمو اے جرم کرنے والو اے گناہگارو نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ جیسے سورت الروم میں آتا نا يَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ يَوْمَ اِذِن يَتَفَرَّقُونَ اور سورت الروم میں ہی آتا ہے يَسَّدَّعُونَ الگ الگ ہو جائیں گے چھٹ جائیں گے دنیا میں وہ دو آپس میں رشتدار ہو سکتے ہیں کاروباری پارٹنر ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن عمل کی وجہ سے الگ الگ کٹیگری اور اس سکتہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَلَمْ اَعْحَدْ اِلَيْكُمْ کیا میں نے تم سے اہد نہیں لیا تھا یعنی تاقید نہیں کی تھی اور کس اہد کی طرف اشارہ ہے جو رسولوں کی زبانی لیا گیا یا بنی آدم اے آدم کے بچوں اللہ تعبد الشیطان کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی اور عبادت کیا ہوتا ہے اَتَّذَلُّلُ انہی شیطان کے ہاتھ ہو مت ظلیل ہو مت اس کی سنو مت اس کی مانو مت اس کے پیچھے لگو مت اس کے عالی کار بنو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِي اور یہ کہ عبادت کرو میری ہادا سراطم مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ اور اللہ کی عبادت میں کیا کہا چیز شامل ہے بتائیے اَنِعْبُدُونِي ہادا سراطم مستقیم کیوں پیچھے بھی آئے نہیں سورت کے شروع میں الَا سراطم مستقیم عبادت کا لفظی معنی تو ہے الْخُدُوء وَالتَّذَلُلُ اور عبادت کا دائرہ کار کیا ہے بندہ مومن کی زندگی کے ہر دن کا ہر کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ سب عبادت ہے خواہدین کا ہو خواہد دنیا کا ہو یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں یہ کانسپٹ آپ کو بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ واضح نہیں تو آپ کیا کریں گے پھر صرف رچولز کو عبادت سمجھیں گے اور باقی زندگی کو شیطان کے حوالے کر دیں گے نہیں ہر کام عبادت ہے اگر وہ شرط کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں صرف سوچ رہے ہیں بول رہے ہیں چل رہے ہیں ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں پاؤں سے کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے حتیٰ کہ شہر اور بیوی کا تعلق جو ہے جسمانی تعلق اس کو بھی عبادت کہا گیا تو ایک صحابی بہت حیران ہوئے کہ اس پر بھی عجر ہے اس پر عجر بتایا گیا یعنی وہ سواب کے لائق ہے تو حیرانی ہوئی نا کہ یہ تو پیورلی دنیا کا کام ہے ایک نفس کی خواہش پوری کرنا ہے تو اس پر بھی عجر حیرانی کی بات ہے نہیں کسی اور مذہب میں شاید اس کا کونسپٹ بھی نہ پایا جاتا کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ چیز بھی عبادت ہو سکتی دین اسلام کی وسط آپ دیکھئے کہ اس تعلق کو بھی عبادت کہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے اگر کوئی حرام طریقہ اختیار کرے تو وہ گناہ نہیں ہوگا تو حلال طریقے سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے اب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں کیا یہ عبادت ہے بالکل عبادت ہے کسی کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے این عبادت ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق حرام نہ ہو اسراف نہ ہو دکھاوا نہ ہو ورنہ عبادت ہر چیز جو اعتدال کے اندر ہے لباس پہننا عبادت ہے یا نہیں ننگے پھر نہ تو گناہ ہے یا نہیں تو لباس پہننا عبادت ہوا نا یعنی ہر چیز کو اس کے اپوسٹ سے دیکھیں آپ بیمار ہو جائیں تو علاج کرنا عبادت ہے کہاں سے پتا چلے گا اور کسی کا علاج کرنا بھی عبادت ہے جی کیسے آپ اس کی تکلیف دور کریں اور کسی کی تکلیف دور کرنے میں کوئی عجر ثواب ہے کتنا جو کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا یہ نہیں ہے نا یقین ہے تو آپ دیکھیں کہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو ہاں ایک شرط ہے جائز کام کر رہا ہو حلال طریقے سے کر رہا ہو اللہ کے مرضی کے مطابق کر رہا ہو اعتدال میں کر رہا ہو اگر کھانا آپ کھاتے ہیں جس سے آپ کے جسم کو قوت ملے اور آپ مزید اچھے کام کرے تو عبادت اور اگر آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ جس سے آپ کھا کر سست ہو کے بیمار پڑے تو وہ عبادت نہیں ہوگا پھر جو آپ کو عبادت سے محروم کر دے وہ عبادت نہیں اب یہ جو عبادت کا کونسپٹ ہے یہ انسان کو 24 گھنٹے الیٹ رکھتا ہے سونا بھی عبادت ہے ہاں کب وہ عبادت نہیں رہتا جب آپ زائدہ ضرورت سوتے ہیں نماز کے وقت پہ سوتے ہیں وہ بھی عبادت نہیں رہے گا تجارت عبادت ہے ہاں اگر حلال جائز درست اصولوں پہ کریں عبادت ہے وہ عبادت کی تقسیم عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مال کٹھا کر بھی سکتے ہیں کسی کا حق مارنا غصب کرنا ناجائز طریقے سے کمانا دھوکہ دینا فریب دینا اپنے حق سے زائد وصول کرنا یہ سب ناجائز ہے اور پھر اس کے پیچھے پڑھ کے اپنی عبادات زائع کر دینا کہ مثلا آپ نماز کے وقت میں کاروبار کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں جمعہ چھوڑ کے آپ جاب کر رہے ہیں وہ نہیں پھر حلال وہ نہیں عبادت وہ نہیں قابل قبول تو یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے کام میں میار دے دیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو اسے لئے اپنی ساری زندگی کو عبادت کرنے کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کہاں تک ہم کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے اب شیطان کیا کرتا ہے شیطان کا کام یہی ہے کہ ہم اچھا کام بھی کرنے لگیں تو بیچ میں آکے ایسا رنگ گھولتا ہے کہ ہم نیت خراب کر بیٹھتے ہیں اور وہ عبادت بھی کیا بن جاتی ریاکاری بن جاتی اور وہ شرک بن جاتا ہے اور انسان کے لئے اچھا کام بھی الٹا ہے مسئیبت بن جاتا ہے یہ ہے شیطان کی عبادت یعنی کام آپ اللہ کے لئے کرتے 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 اس نے آکے آپ کو بھکایا اور آپ نے اپنی نیت خراب کی اور اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ولا یشرک فی حکمی احدا یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وَأَنِعْبُدُونِ حَادَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور شیطان کا کام کیا سراتِ مُسْتَقِيم سے ہٹانا ادھر ادھر دوسری طرف لے جانا اس کا دھیان بٹا دینا اہم کاموں کو چھڑا کے غیر اہم میں مصروف کر دینا وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَا لَا قَدْ سَلَاسَ مُؤَقِّدَات واو لام اور قَدھ ایک تعقید نہیں دو نہیں تین دفعہ تعقید بے شک بے شک بے شک کوئی شک ہی نہیں کس بات میں بے شک ادھر اُس شیطان نے بہکا لیا گمراہ کر لیا مِنْكُمْ تم میں سے جِبِلًّا كَثِيرًا بہت بڑے گروہ کو جِبِل کا لفظ جبل سے ہے جبل کس کو کہتے ہیں پہاڑ اور اس زمین پر سب سے بڑی چیز جو انچائی میں اور بڑائی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی وہ کیا پہاڑ کسی بھی چیز کو بڑا ثابت کرنا تم کیا کہتے ہیں پہاڑ جیسی پہاڑ جیسی تو جبل کا مطلب ہے پہاڑ جتنا ہے یعنی بہت بڑا بہت بڑا گروہ انسانوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے جبلہ کا لفظ آتا ہے والجبلہ تلولین جیسے آتا ہے نا قرآن پاک کثیراً بہت بہت بڑی جماعت کو بہت زیادہ لوگوں کو اس نے یقینی طور پر گمراہ کر دیا جیسے سورة الانام میں آتا یوم يحشرهم جميعا یا ماشر الجن قد استکثرتم من الانس جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی کیا فرمائیں گے اے جنوں کے گروہ یعنی شیطانوں سے خطاب ہوگا قد استکثرتم تحقیق تم نے کسرت سے لے لیے من الانس انسانوں میں سے انسانوں کی اکثریت کو تم نے اپنا بنا لیا کتنی اکثریت کو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے 99% حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانو تعالی قیامت کے دن کہیں گے یا آدم فیقول لبیک وسادیک آدم کہیں گے لبیک وسادیک فیقول تو اللہ تعالی فرمائیں گے من ذریتک بعثاً الاننار تیری اولاد کا ایک حصہ آگ میں جائے گا فیقول تو آدم کہیں گے یا ربی اے میرے رب وما بعث النار آگ کا حصہ کتنا ہے قال اللہ تعالی فرمائے گا من کلی الف تس امعتن و تسع و تسعین ابو خاری کی روایت ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو لنانویں نائن 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 اور یہ قرآن بھی بتا رہا ہے وَلَا قَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اس نے تو ہنڈرڈ پرسنٹ کا دعویٰ کیا تھا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کو لے جاؤں گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ میں اس کی اولاد کی جڑے اکھیڑ دوں گا اس کو اکھیڑ کے لے جاؤں گا اپنے ساتھ لے جاؤں گا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اس میں آپ دیکھئے شرک کفر منافقت خوری، رشوت خوری جتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں یہ سارے کیا ہیں اور کتنے لوگ ان کا احساس کرتے ہیں کہ واقعی گناہ بھی ہیں تھنڈے دل سے کرتے چلے جاتے ہیں غلط کو غلط کہتے بھی نہیں ہیں وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جُبِلًا كَثِيرًا یہ میں نہیں کہہ رہی ہے خدا کے لئے مجھ سے منصوب نہ کر دیجئے یہ قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہی اور اس کو بتانا کیوں ضروری ہے کہ ہم سب اپنی جانوں کی فکر کریں کہ اس جبلن کثیرہ میں ہم نہ شامل ہو جائیں یہ فکر کرنے کے لئے ہمیں بتایا گیا ہے وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو تمہیں سمجھ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک طرف رحمان ہے اور دوسری طرف شیطان ہے شیطان نے رحمان کی نافرمانی کی ہے ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی ہمیں رحمان ہی کے طریقے پر چلنا ہے تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی دیکھیں دنیا میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہونے لگے تو ہماری عقل ہمیں کیا کیا طریقے سجاتی کیسے کیسے سلوشن بتاتی یہ آخرت کا نقصان یقین ہی نہیں کہ وہ کوئی نقصان ہے اور اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہ لیتے تھے عقل سے کام کیوں نہیں لیا کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی کیونکہ وہاں انسان کبھی کسی کو بلیم کرے گا کبھی کسی کو کرے گا پیچھا پڑ چکے نا بارہا اپنے بڑوں کو کریں گے کوئی آبا و اجداد کو کرے گا کوئی اپنے لیڈرز کو کرے گا کوئی دوستوں کو کرے گا یا لَيْتَنِي لَمَّتَّخِذْ فُلَانًاً خَلِيلًا کوئی بچوں کو مجبوری بتائے گا تو بچوں اور بی بی کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے تو تمہارے دشمن ہیں کبھی ہم نے اولاد کو اپنے دشمن سمجھا بعض وقت ان کی خوشیوں کی خاطر ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اللہ کی ناپرمانی کے کام کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم نے اس کو امتحان سمجھا ہی نہیں ہم ریالائز بھی نہیں کرتے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے اللہ کے رسول رسول ہوتے ہوئے روتے ہیں صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہوئے روتے ہیں ہمیں کبھی رونے ہی نہیں آیا آخرت پر کوئی فکر ہی نہیں لگی کیونکہ ہم تو سب بخشے بخش آئے کلمہ پڑھ کے احسان کر رہے ہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اسی کی تم کو دمکی دی جاتی تم کہتے تھے یہ ہے وہ سب کچھ دیکھ لو اب اس کو آج اس میں داخل ہو جاؤ آگ میں جلنے کو کہتے ہیں بما کنتم تکفرون بوجہ اس کے کہ تم انکار کرتے تھے یا ناشکری کرتے تھے سورت اتور میں بھی آتا ہے یوم یدعون الہ نار جہنم دعا جس دن دھکے مار مار کے ان کو آگ میں جہنم میں پھینکا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے مان کہ نہیں دیتے تھے اَفَسِحْرُنْ حَاظَا کیا یہ جادو ہے اب وہ جو تم دنیا میں کہتے تھے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے اَمَنْ تُمْ لَا تُبْسِرُونَ اِسْلَوْحَا اِسْلَوْحَا فَسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سَوَاُنْ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے آئے ہو عمالی کا تو بدلہ ہے آپ دیکھئے کہ ہم سب اپنے ساتھ ایسی ایسی زیادنیاں کرتے نا گھنٹوں ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں بیکار قسم کی باتیں کیے چلے جاتے ہیں ٹال مٹول میں وقت گزارتے چلے جاتے ہیں اگر ہم ہر روز چند دن تک صرف آپ اپنے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں کہ دن کے اگر بارہ گھنٹے وہ آپ ایکٹیولی کام کرتے تو اس میں کتنے گھنٹے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں کوئی آپ بہت سا وقت ادھر ادھر لٹک پٹک کے انتظار میں کبھی بیکار کی سوچوں میں کبھی بیکار کی گفتگو میں کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی وہ ٹی وی کھول لیا کبھی وہاں کسی سے بات کر لی کیا کر رہے ہوتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے اس سب کا ہم سب اگر اپنا خود محاسبہ کریں اور کرنا چاہیے تو تب ہی ہم اپنے لئے سچے ہو سکتے ہیں ہمیں فکر نہیں ہے ہم نے اس سخت دن کو بہت آسان سمجھ لیا آج ہم ان کے مو پر مہر لگا دیں گے سٹیمپ کر دیں گے ان کا مو مو بند کر دیں گے ختم ہوتا ہے نا سیل کرنا کبھی کسی نے مزاق سے بھی آپ کے مو پر ہاتھ رکھ رہا ہو تو کیا فیلنگ ہوتی ہے کبھی بچے ایسا کرتے ہیں نا کہ مو پر کھیلتے کھیلتے ہاتھ رکھ دیتے ہیں کیسی گھٹن ہوتی یا کوئی آپ کو بولنے نہ دے جب آپ بولنا چاہتے ہو کوئی بولنے نہ دے اور خاص طور پر اس وقت نہ بولنے دے جب آپ کو اپنا کوئی دفاع کرنا ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے اور اوپر سے اگر آپ صفائی پیش کرنا ہے تو وہ بھی نہیں کرنے دیتا تو وہ کس قسم کی گھٹن ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جب آپ کے پاس ہو دلیل بول نہ سکیں دنیا میں تو ہم جھوٹ سچ ملا کے اپنی بہت سی صفائیاں پیش کر لیتے ہیں لیکن وہاں سیل اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے پاؤں بولنے لگیں گے پاؤں گواہی دیں گے کس بات کی ہر اس چیز کی جو وہ کام کرتے رہے جو کمائی کرتے رہے ہاتھوں سے جو کیا پاؤں سے جو کیا وہ خود بول کے بتا دیں گے کسی سے پوچھنے کی ضرورتی نہیں سورت فصلت میں کانوں اور آنکھوں کے بارے میں بھی آتا ہے اور سکن کے بارے میں کھالوں کے بارے میں حَتَّى اِذَا مَا جَاؤوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ سورت النور میں يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اور انسان کوئی بھی بات چھپا نہ سکے گا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہوں کوئی اور اتنے میں آپ کا بچہ بول کے آپ کی تردید کر دے تو کتنی امباریسمنٹ ہوتی آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ آگے سے کچھ اور کہہ رہے ہیں چاہے وہ ناسمجھی میں ہی کہہ رہے ہوں تمہیں کیسی خبر لیتی ہیں بعد میں کہ تم نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا تم نے یہ بات کیوں کہی قیامت کے دن انسان اول تو پہلے بولنے نے دیا جائے گا پھر یہ کہ جو کچھ ہاتھوں پاؤں نے کیا جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ ہاتھ بول کے بتائیں گے انہوں نے یہ یہ لکھا تھا یہ یہ کیا تھا کسی پہ ظلم ڈھایا کسی کو ستایا کچھ کیا وہ سب جو جو نمبر ملاتے ہیں فون کرتے ہیں سنتے ہیں اٹھا کے سب چیزیں اس میں آ جائیں گے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو جو ٹائپ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں سب آ جائے گا کوئی بات چھپائی نہیں سکیں گے دنیا میں تو انسان نے چھپانے کے کئی طریقے اختیار کیوں نا یہاں تو ہم بہت کچھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہاں تو کچھ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوگا ہر چیز خود بولنے لگے گی وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا جو باتیں ہم نے دلوں میں یا اندر چھپا کے چھپکے چھپکے لوگوں سکیں وہ بھی نہ چھپی رہیں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَقْسِبُونَ اور یہ سب کچھ کیا ہے انسان کی کمائی وَلَوْنَشَعُ اور اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَيُنِهِمْ ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو تمسنا تمس سے ہے تمس کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح مٹانا کہ نشان باقی نہ رہے جیسے قیامت کے دن ستاروں کے بارے ماتن ہے فَإِذَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے یعنی ستارے ہوں گے نظر ہی نہیں آئیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی جیسے دن کو ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتے تمس ست اس وقت اگر آسمان پر آپ دیکھیں تو ایک ستارہ نہیں آپ دیکھ سکتے کیا ہے ستارے بے نور ہو چکے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ غلط کاموں سے باز نہیں آتے تو ہم ان کی آنکھیں مٹا سکتے ہیں کہ ان کو نظر کچھ نہ ہے بے نور ہو جائے آنکھیں دیکھ نہ سکیں یہ مطلب ہے ولو نشاؤ لطمسنا على آئینہم ہم چاہے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیں مٹا کے رکھ دیں آنکھوں کی جگہوں کا نشان بھی نہ رہے ایک مرتبہ کسی کی تصویر مجھے دیکھنے کا اتفاق ہو ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ کی جگہ تھی نہیں یا بعض وقت آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ نابینہ ہوتے یا پیدائشی ہوتے تو اندر سے آنکھ بنی نہیں ہوتی یا آنکھ ہوتے بھی تو کچھ دیکھتا نہیں تو تمس کا دونوں طرح معنی ہوتا ہے یعنی خواہ آنکھ ہو اور دیکھیں نا اور خواہ آنکھ کا بھی نشان مٹ جائے آنکھ کی جگہ ہی نہ ہو اگر ہم چاہیں تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان کی آنکھیں مٹا کے رکھ دیں فَسْتَبَقُ السِّرَاتَهُ پھر یہ دوڑے راستے کی طرف اس طبقہ کا لفظ ہوتا ہے دوڑ کے کسی چیز کی طرف جانا سورت یوسف میں یہ لفظ آیا وَسْتَبَقَ الْبَابُ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے آگے بڑھے دونوں نے نکلنے کی کوش کی اس طبقہ تو یہاں کیا فَسْتَبَقُ مَازِي ہے تو وہ دوڑے السِّرَاتَ راستے کی طرف یعنی خلاصی کے لیے فَأَنَّا يُبْسِرُونَ تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یعنی دنیا میں انسان ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہماری نگاہ کبھی جائے گی اسی طرح ہم رہ رہے ہیں نا جی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کیسے کیسے حرام منظر لوگ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ چاہے تو یہ نگاہیں ہی اٹھا لے وَلَوْنَشَعُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ آئِيُنِهِمْ فَسْتَبَقُسْسِرَاتَ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے تو انسان فوراں کیا کر تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے فوراں اٹھ کے کمرے سے باہر نکلنے کچھ کرتا ہے کیوں کوئی روشنی کا انتظام کر رہی ہے جہاں روشنی وہاں جائے یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں چھپ چھپ کے اگر ہم ان کی آنکھیں مون دیں تو یہ گھبرا کے سوچیں کہ شاید بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اور اٹھ کے بھاگنے لگیں تو کچھ بھی نظر نہ آئے دنیا ان پہ اندھیر ہو جائے کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے فَأَنَّا يُبْسَرُونَ کہاں سے دیکھیں گے وَلَوْنَشَاؤُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ البتہ ہم مسخ کر دیں مسخ ہوتا ہے صورت کو بگاڑنا اور مسخ حصی بھی ہوتا ہے مانوی بھی ہوتا ہے یہاں حصی مراد ہے اَلَا مَكَانَةِمْ ان کی جگہوں پر ہم انہیں ان کی جگہوں پر مس کر دیں نہیں پتھر کر دیں جیسے آپ کو وہ پیریش نیشنز میں ویجیولز کچھ دکھائے گئے تھے کہ جہاں کچھ لوگ جس حال میں تھے ویسے ہی پتھر ہو گئے لعوہ ان پہ گرا اور وہ وہیں کہ وہیں آج تک کھڑے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی چل رہا ہے کوئی کسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں اسی جگہ پر ویسے ہی چھوڑ دیں پتھر بنا کے چھوڑ دیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَةِهِمْ فَمَسْتَتَعُوا مُدِيًّا تو نہ وہ استطاعت رکھے چلنے کی مُدِيًّا مَدَا يَمْدِي سے ہے مصدر مَدَا يَمْدِي کا کیا معنی ہوتا ہے گزر جانا چلنا تو یہ چل ہی نہ سکیں ماضی کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ بھی کس لیے کہ چلا گیا وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ لوٹیں گے کہاں نہیں لوٹیں گے اپنی اصل حالت میں لوٹ نہیں سکیں گے وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَتَعُوا مُدِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ یعنی انسان اللہ کی نافرمانی میں بھاگتا پھر رہا ہے اللہ چاہے کہ جہاں بیٹھ کے وہ غلط کام کر رہا ہے وہاں سے اٹھ بھی نہ سکے ہل بھی نہ سکے چل بھی نہ سکے وہیں کا وہیں پتھر ہو جائے اس کی شکل بگڑ جائے اور پھر انسان دیکھتا تو ہے کہ کس طرح قوتیں اس کی جواب دے جاتی ہیں یعنی ٹھیک ہے اگر یہ انتہائی صورت کسی کے ساتھ نہیں بھی پیش آتی کہ وہ بالکل اس کی نگاہیں چلی جائیں آن کی آن میں یا یہ کہ اس کی شکل بگڑ جائے یا یہ کہ وہ وہیں کا وہیں دھیر ہو جائے اس طرح ختم ہو جائے کہ وہاں سے اٹھی نہ سکے یا اس طریقے پر موت آئے کہ شکل ہی بگڑ کر رہ جائے یعنی یہ صورتیں بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ہر شخص عبرت پکڑے کہ بڑھاپے سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کی ساخت اُلٹ دیتے ہیں ننکس نقس نون کابسین ناکسو رؤوسیہم کیا پڑھا تھا پیچھے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے کمر کو کبڑا کرنے کے لئے لفظ آتا ہے جھک جانا کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا پوسچر متاثر ہو جاتا ہے اس کے کندے جھکتے جھکتے پھر کمر جھکتی ہے پھر کمزوری کے وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اور پھر آپ نے دیکھو گا کہ بہت بڑے لوگ ہو جاتے تو چلنے میں بھی ان کے یعنی کہ پوسچر میں موڑ آ جاتا ہے اور مڑ جاتے ہیں اُلٹ جاتے ہیں یہ تو ہے حصی مانے میں اور مانوی موڑ کیا ہے کہ انسان کی اقل اُلٹ جاتی ہے یعنی حصی اور اقلی کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ حصی طریقے پر انسان کا جسم جو ہے وہ سارا ہاتھ پاؤں بعض اوقت مڑنے لگتے ہیں ہڈیاں ٹیڑی ہونے لگتی کمر کبڑی ہو جاتی اور اسی طرح اقل بھی اُلٹ جاتی بڑا انسان بڑا ہو کر بچہ بن جاتا ہے بات بے بات میں ہسنے لگتا ہے زد کرنے لگتا ہے رونے لگتا ہے ایک بات کو بار بار کیے چلے جاتا ہے نُنکس ہو فی الخلق شکل بدل جاتی یعنی انسان کا پوسچر اس کی شکل اس کی اقل اس کی روٹین روٹین بھی کیا ہو جاتی واپس بچوں والی ہو جاتی جیسے بچے کوئی کام نہیں کرتے سارا دن ادھر ادھر ہوتے ہیں تو بڑے بھی عام طور پر کیا کرتے ہیں جیسے بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں ہم نے ان کو بہلانے کے لئے بھی ٹی وی رکھ دیا